اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو رکشے کے اندر والی جو سائیڈیں ہوتی ہیں وہ بنانے سکھاؤں گا تو چلیں فوم کی کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے پیارے دوستو فوم کو آپ نے اس طریقے سے فولڈ کر کے رکھنا ہے اور فوم کی ایک سائیڈ جو آپ کی طرف آ رہی ہے اس کو بھی آپ نے برابر رکھنا ہے اور دوسری سائیڈ کو بھی ٹھیک ہے جی تو اسی صاحب سے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گتے کو بھی برابر رکھ لیا میں نے اور اس کے بعد ہم نے فوم کی کر دی رہی ہے کٹنگ اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سائیڈیں جو ہمارے فوم کی ہمارے گتے کے حساب سے برابر ہو چکی ہیں اب جو آخری والی سائیڈ ہے اوپر والی سائیڈ اس کی بھی میں کٹنگ کر دیتا ہوں تو کٹنگ پیارے دوستو ہماری فوم کی جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم سائیڈ کی کریں گے فٹنگ ٹھیک ہے کپڑے کے ساتھ تو سب سے پہلے پیارے دوستو چینل کے حوالے سے بھی آپ سے تھوڑی سی میں بات کر لوں کہ اگر آپ نے بھی تک آپ کا اپنا چینل میکنگ آئی ڈی آز زیرو زیرو سیون کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھ اچھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کے ہی موبائل کی سکرین پر بہ آسانی ملتی لیں تو پیارے دوستو آپ نے فوم کو اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے چاروں طرف سے کپڑا جو ہے نہ بڑھا ہونا چاہیے فوم کے حساب سے ٹھیک ہے نہیں یہ میں آپ کو گھتا رکھ کے ایک دفعہ اچھے سے دکھا دیتا ہوں یہ آپ چیک کر لیں کہ چاروں طرف سے جو کپڑا ہے ہمارا گھتے کے حساب سے بڑھا ہے ٹھیک ہے نہیں تو اب ہم اس کی کرتے ہیں فٹنگ ف میں استعمال کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ جو میری والی سائیڈ پہ ہے اس کی پہ فٹنگ کرنی میں نے سٹارٹ کر دیا ہے یہ آپ چیک کر لیں کیل پیر دوستو آپ نے زیادہ لگانے ہے تاکہ آپ کی جو سائیڈ ہے وہ لائف ٹائم چلتی رہے اپنی جگہ سے کپڑا اترے نا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے اس کے کونے کو بھی فولڈ کر رہا ہوں یہ آپ چیک کر لیں یہ آپ دیکھ لیں ایک کونہ ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں دوسرے کونے کو بھی کمپلیٹ کرتا ہوں یہ پیار دوستو ایک جو پہلی سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے نورمر رکھ کے کیل لگانے ہوتے ہیں اس میں جو آپ نے کھینچنا نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں تو دوسری سائیڈ سے کپڑا آپ کی طرف کھینچا ہوا میں آ جائے گا ٹھیک ہے جو کھینچی جائے گا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ ہماری جو ہے نا فٹنگ ہو چکی ہے دوسری سائیڈ کی فٹنگ کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں اب میں کپڑے کو کس کیس طریقے سے کھینچ رہا ہوں اپنی طرف کیونکہ ہم نے ہم نے ٹائٹ سائیڈ بنانی ہے نا ہم نے لوز والی سائیڈ نہیں بنانی جتنا آپ پیار دوستو زور لگا کے کپڑے کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اس طریقے سے یہ اتنی زیادہ ٹائٹ بن جائے گی جتنی یہ ٹائٹ بنے گی اتنی زیادہ اس کی لک اچھی نکلے گی اس سائیڈ پر کیل لگانے کے بعد پیار دوستو اب ہم نے جو دو سائیڈوں والے ہمارے کونے ان کی فٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ کے جو کونہ ہے وہ بن چکا ہے اب یہ اپنے سینٹر سے پیار دوستو اچھے سے کھینچنا ہے اور کیل لگانا ہے یہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سائیڈ کی فٹنگ ہو رہی ہے یہ آپ چک کر لیں میں نے پوری جو ہے یہ والی سائیڈ ایک سائیڈ سے میں اس کو آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھا رہا ہوں اور پیار دوستو اگر آپ نے یہ جو میں سائیڈ بنا رہا ہوں جسی رکشے کی اس کا ہود بنا نہ سیکھنا ہے دروازے بنا نہ سیکھنا ہے یہاں سیٹیں بنا نہ سیکھنا ہے تو آپ میرے چینل پر وزٹ کریں بہت اچھے اچھی ویڈیوز میرے چینل پر میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اور نیکسٹ ویڈیو جو نئی آنے والی ہیں پیار دوستو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں کس ٹوپک کے اوپر ویڈیوز کو بنا ہوں ہوت کی فٹنگ کے حوالے سے بنا ہوں ہوت کی سلائی کے حوالے سے بنا ہوں سائیڈیں جو دروازے ہیں سیٹیں ہیں کس مطلق ویڈیو بنا ہوں تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے ٹوپک آپ جس طریقے کی ٹوپک پر ویڈیو چاہتے ہیں میں وہ بھی بنا دوں گا ٹھیک ہے جی تو پیار دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری سیڈ ہے اس کی جو کیلو کے ساتھ فٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اب جو باقی کا ہم نے کام کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ چیزے سمجھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے پیار دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سٹیل کا کیرک ہے اور واشنے رکھی ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ رپٹے رکھی ہیں تو رپٹے میں اور واشنے پیار دوستو آپ کو مارکٹ سے بڑے ہی آرام سے مل جاتی ہیں ہارڈ ویر کی شوپ سے لے لیں آپ ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی میں آپ کو ایک دفعہ لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے پیارے دوستو آپ نے سٹیل کے کیل کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے سراخ کر رہا ہوں یہ آپ چیک کر لیں تو پیارے دوستو ہمارا جو کام ہے روٹین میں اس لئے میں اندازے کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سراخ کر رہا ہوں تو آپ نے پلکل ایک لائن میں پیارے دوستو انس کو سراخ کرنے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک لائن میں میں نے سراخ کی ہیں اب سینٹر میں سراخ کر رہا ہوں تو آپ نے بالکل پیارے دوستو ایک اندازہ رکھ کے یہاں اپنا ایک نشان لگا لیجیے گا پہلے اس کے بعد ان کے اوپر آپ نے سراخ کر لینا ہے کیونکہ یہ اگر سیدھے سراخ ہوں تو اچھی سیٹ بنتی ہے لیکن اگر آپ نے اپنے صاحب سے کوئی زیادہ سراخ کرنے ہیں زیادہ واشنے لگانے ہیں ڈیکوریشن کے طور پر تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں میں ایک روٹین میں جو ہمارا کمپنی کا کام ہے اس کے صاحب سے لگا رہا ہوں کیونکہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے نو واشنوں کے تو ہم نے نو ہی لگانی ہوتی ہے ریبٹ واشن ٹھیک ہے جی تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں زیادہ لگائیں گے تو خوبصورتی زیادہ نکلے گی تو چلے پیار دوستو سراخ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ واشن لگانی سکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ایک واشن لینے ہم نے ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ چک کر لیں ایک واشن لی ہے میں نے ریبٹ جو ہے اس کے اندر ڈا رہا ہوں یہ آپ چک کر لیں اور یہ اپنے سراخ کے اندر میں اس طریقے سے اس کو فٹ کر رہا ہوں تو چلیں باقی کی بھی میں نے ساری اس طریقے سے لگا لی ہیں اب ہم نے اس کو بینٹ کیس طریقے سے کرنا ہے اس کو جو فکس کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو ساری واشن لگانے کے بعد پیار دوستو ہم نے سائیڈ کو جو الٹا کرنا ہے اس طریقے سے تو جو ریبٹ ہماری باہر والی سائیڈ پر آئی ہے اس کو ہم نے ایک واشل کے ساتھ اس کا آگے سے جو ہے نا مو بنا دے نا اس طریقے سے یہ آپ دیکھ لیں اور پیارے دوستو اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں میرا ایک لاکھ سبسکرائبر آپ سب کی ہیلپ کے بینا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا آپ سب میری سپورٹ کریں اس چینل کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ایک بڑا چینل بنے اور میں اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو آگے سے مو بنانے کے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کو پنچ کر دینا ہے ہتھوڑی کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں کہ میں کس طریقے سے کر رہا ہوں بلکل نہایت آسان کام ہے پیارے دوستو اس میں کوئی ٹیکنیکل کام نہیں یا سیدھا سیدھا سا کام ہے یا آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو سیدھا ہو گیا پیارے دوستو ہماری کمپلیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شاندار کمپلیٹ ہوئی ہے تو پیارے دوستو ویڈیو یہاں تک کی تھی اگر میرے دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اب مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ